حق دو حق دو ملازمین کا حق دو اسے بات کرتے ہیں کہ احتجاز کیوں کر رہے ہیں یہاں پر اسلام علیکم کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ احتجاز کیوں یہاں پر دفتر بند کر کے گاڑیاں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تانخہ تین مہنوں سے ابھی یہ مہنہ نکلا تو ہمارا تین مہنہ نکلتے ہیں ٹھیک تین سالوں سے گورمنٹ نے جو دیا ہوا مرات ہوا ہمیں بند کیا ہوا ہے ٹھیک نہیں دوہزار اکیس سے لے کر ابھی دوہزار تریس چوبیس تک ٹھیک نہیں پینتیس پیسہ تمام محکمیں نے لیا ہے ہمارا ایم ڈی صاحب نے ہمیں نہیں دیا ہے ٹھیک نہیں اس کی وجہ سے ہمارا بچے سکول سے محروم ہوا ہے ٹھیک اس وجہ سے ہم نے ہرطال کیا ہوا ہے آپ نٹکوں میں کیا کرتے ہو میں ریور ہوں آپ ریور ہے بھائی جان احتجاز انسان جب تنگ آتا ہے نا ٹھیک کر لیتا ہے تنگ آنے کے مقصد یہ ملازمین کوئی لین لاڈ یا کوئی اتنے امیر یا کاروگاری بیزنسمنٹ نہیں ہے یہ چھوٹے ادنا سے ملازم ہیں سارے تو یہ اپنی روزگار کر کے ڈیوٹی کر کے اپنا جو ہے کھون پسینہ کر کے مینے کے آخر تنگاہ لیتے ہیں جو تنگاہ بھی ٹیم پہ نہ ملے تین تین مہنے بچے بھی مسئلہ سکول سے نکالا جائے اور گھر میں بھی مشکلات ہو دوائی لینے کے لیے پہیسے بھی نہ ہو تو احتجاج پہ اترنا مجبوری بنی ہم خوشی سے نہیں آئے ہیں احتجاج نہیں کر رہے ہیں مجبورا کر رہے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ میڈیا والوں سے بھی اور آگئے انتظامیاں سے بھی اچھا اعلی حکام سے بھی ہم ملازمین کا آواز سنیں ہماری فریاد ہے ہماری ریکویسٹ ہے ہمارے بچے جو پریشان ہیں جو ہمارے لئے حق بنتے ہیں ہمارے رائٹس بنتے ہیں جو پچیس فیصد دیا رہے ہیں پندرہ فیصد ہے پنتیس فیصد علاو سیڑ اس جون کا جو بڑا ہوا ہے تو یہ ہمیں دے دیں تو ہماری طرف سے کوئی کسی کی سنگی مزید ہے ہرٹال نہیں رہے گی جب ہمارے حق نہیں ملتا ہے تو پھر یہ ہرٹال جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں دیا جاتا ہے ہرٹال تب تک جاری رہے گا اچھا یہاں پر بہت سارے پسنجر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اڑے پر موجود ہے یہ تب تک احتجاج جاری رہے گا ہمارے مطابلات جو حل نہیں ہوں گے یہ جاری رہے گا اور ہمارے ہڑا بیس سے آل آگے بھی ہمارے مثلا سینر بیٹھے ہیں وہاں سے جو ہمیں حکم آئے گا جو ہمارے مثلا مطابلات حل ہو کے اس حساب سے ہم درنہ ختم کریں ایا اللہ حسکت ہونے سناحلت ہونے ساتھ کو ملتے چھے کو ملتے چار کو ملتے بولتے بولتے یہ تین مینے میں پہنچا ہے چھے چک دو یہ تھی ایم دی سایب سے پینا جو ہے یہ ایم دی سایب سے ہوں گا چھے چک احتجاج پہ دوپر بینجے دے ہیں گائے جو ہے پڑائی مسئلہ ہے سکولی مسئلہ گائے نام مسئلہ گائے نام کیرائی مسئلہ ہر مسئلے سے گائے مجبوری چین تین مہیں تنخا مطابلت آیا کی گائے لے جو ہے بہت بڑا مہ پرشانی ہو جو جس وجہ سے دوسرے آچہ تنخا جو ہے دی مہنی منت اگلا مہنے میں پانچ تاریخ میں دس تاریخ میں بارہ تاریخ میں آج آئے گا زرن زرن دوسرے دیا ہے عرصہ تک تون پھنی دی وجہ سے گائی فون جو ہے بہت جو ہے مالی جو ہے دوکندار کونی مغلوس سونسو جو دوکندار کونی بڑا گائلے جو ہے آیا روز کہتا ہے یا کو کون سا محکمہ ہے جو تین تین مہنے سے آپ لوگ تنخواہ نہیں ملتے کیوں نہیں دیتے مہنے سے یونیورسٹی سٹارٹ ہو رہے تو ایک آپ اس مہنگائی میں آپ بھی سوچیں تین مہنے سے ان بیچانوں کو تنخواہ نہیں ملتا ہے اس مہنگائی میں دیکھ آپ ہمیں سیڑلی ملتا ہے ملتا ہے دو تین دن بھی لیٹ بھی ہو جائے نا تو بندہ کی کتنا پریشن ہو جائے اس مہنگائی میں وہ بھی دیکھ پیٹرول کا کی کتنا روپے ابھی فیر فیر سے بڑھ گئے تین سو کچھ ہوا ہے اب یہ لوگ کیا کیسے گزارہ کر رہے ہم پر جو نیٹکو ملازمین ہیں وہ بھی سراپا اتجاج ہے پسنجر سفر ہو رہے ہیں لیکن جو نیٹکو کے عالی افسران ہے وہ ٹیس سے مس نہیں ہے تین مہنے گزرنے کے بعد بھی ان کے تنخواہ نہیں مل رہی یہ لمحہ فکریہ ہے اس کے باوجود جو نیٹکو کے سرویس ہے اس حوالے سے پوری عوام کو تحفظات ہے ہر جگہ پر ان کے ایکسیڈنٹس آئے روز واقعات پر رونما ہوتے ہیں جہاں کہیں دیکھیں نیٹکو کے بس ایکسیڈنٹ کے خبر آتی ہے تو یہ نیٹکو کو اپنے ہلیہ درست کرنے کے اور یہ جو غریب طبقہ ہے یہ جو پچھارے ملازمین ہیں ان کے تین تین ماہ سے تنخواہ روکے ہوئے ہیں ان کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ ملازمین یہاں پر سراپا احتجاج ہے سٹوڈنٹ سفر ہو رہے ہیں مختلف لوگ جو یہاں سکردو سے پنڈی اسلامبہ جانے والے تھے وہ سارے سفر ہو رہے ہیں یہاں پر نیٹکو کے آفیس بند ہے پسنجر یہاں پر سفر ہو رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جی بی ٹرو نیوز ایج ڈی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہن سکیں